ہمیں اس بات کی نہائیت ضرورت ہے ہم اپنی زندگیوں میں آداب لائیں اپنی اولاد کو بھی آداب سے وابستہ کریں انشاءاللہ جب یہ وصف ہوگا ہو سکتا ہے کوئی عدب کی بات اللہ کے ہاں قبول ہو اور اس پر اللہ ہماری اس طرح مغفرت کر دے جس طرح اللہ نے زبیدہ خاتون کی مغفرت کی تھی ایک کتابِ الاشارات فی علم العبارات اس میں واقعہ ہے کہ زبیدہ جھولا جھول رہی تھی جھولا جھولتے ہوئے آزان کی آواز آگئی زبیدہ کے سر پہ دپٹا نہیں تھا انہوں نے کہا جھولا روکو جھولا روک دیے گیا سر پہ دپٹا ڈالا بڑے اتمنان سے آزان کے کلمات سنے ہر ہر کلمے کا جواب دیا اور آخر میں دعا پڑی جب زبیدہ کا انتقال ہوا انہوں نے دنیا میں بہت سے اچھے اچھے کام کیے تھے نہر بنوائی تھی اور ان کے محل میں بہت سی حافظہ عورتیں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی تھی لیکن مغفرت کس پر ہوئی کہ کسی نے خواب میں دیکھا زبیدہ سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ اللہ تعالی نے اس بات پر میری مغفرت کر دی کہ جب تُو نے آزان کا عدب کیا آزان ہو رہی تھی تُو نے جھولے کو روکا سر پہ دپٹا ڈالا کلمات کے جوابات دی اللہ کو یہ عدب پسند آیا اور اللہ نے عدب پر زبیدہ کی مغفرت کر دی اس لئے ہم اپنی زندگی میں عداب کو لے کر آئیں ہو سکتا ہے کوئی عدب کی بات ہماری بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے